موسیقی 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 ویراجمان ہے تو بھوڑے ناتھ کی جتنی پوجہ ارادنا ہوتی ہے اتنی ہی چندرمہ آپ کے فیور میں رہتے ہیں پرسند رہتے ہیں دیکھئے چندرمہ آپ کے من کو دکھی کب کرتے ہیں جب آپ کی کوئی منوکاونا پورا نہیں ہوتی آپ کی اچھا پورا نہیں ہوتی تو آپ کا من دکھی رہتا ہے اور چندرمہ آپ کے من کو پیڑا تب دیتے ہیں جب وہ کسی دوشت گرہ کے ساتھ ہوتے ہیں راہو کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کو دکھ دیتے ہیں آپ کے من کو پیڑا دیتے ہیں آپ ساتھ دیتے ہیں ڈپریشن دیتے ہیں اور اگر کیتو کے ساتھ ہو تو راہو کے ساتھ شنی کے ساتھ ہو تو چندرمہ آپ کو دکھ دیتے ہیں چندرمہ من کے کارک ہوتے ہیں اور من کو پیڑا دینا یا من کو خوشی دینا انہی کا کام ہے جب وہ اچھے گرہو کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ من کو خوش رکھتے ہیں اور دشت گرہو کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ آپ کے من کو دکھی کرتے ہیں آپ کے من کو دکھی کس پرکار سے کرتے ہیں جیسے کی میں ادھارن سبروپ آپ کو بتاؤں گی کہ جو بیٹے بیٹیاں بیوہ کی پیڑا کو جھیل رہے ہیں وہ نشت طور پر میں گارنٹی شدہ کہہ سکتی ہوں ان کا چندرمہ کمجور ہے جو ماتا پتہ بچوں کی پیڑا کو جھیل رہے ہیں کسی پرکار کی پریشانی بچوں کی بیوہ شادی رکی ہوئی ہے ان کا کیریئر رکا ہوا ہے نوکری رکی ہوئی ہے بچے سہی راہ پر نہیں چل رہے ہیں وہ ماتا پتہ جو دکھی رہتے ہیں نشت طور پر سو پرسنٹ ان کا چندرمہ کمجور ہے اور چندرمہ کو مجبوط کرنے کا بہت سنہرہ آوثر ہے پورنیما کا دن پورنیما کے دن آپ چندرمہ کو پوری تنہ سے مجبوط کر سکتے ہیں میں آپ کو چھوٹے چھوٹے دو تین اپائے بتانے والی ہوں جس سے آپ کا چندرمہ مجبوط ہوگا آپ کو آپ کی من کی پیڑا دور ہوگی آپ خوش ہوں گے کیونکہ آپ کو تین دن کے اندر آگے چمتکار دکھنے والا ہے آپ کے من کی پیڑا دور ہونے والی ہے اور آپ خوش رہنے والے ہیں آپ کو خوشی تب ہی ملے گی جب آپ کی من کی اچھا پوری ہوگی تو سب سے پہلے تو یہ ہی کہوں گی کہ بھولے نا سوری بشنو بھگان اور مالکشمی کو اُس دن جو اُن کا دن ہے اُس دن اُن کو کھیر کا بھوک ضرور لگائیں چاول اور چینی دودھ یہ تینوں چیزیں چندرمہ کی کارک ہیں ان کو کھیر بنا کے آپ ان کو بھوک ضرور لگائیں تھوڑی سی کیسر ڈال کے اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ کہوں گی کہ چاول اور چینی اور دودھ یہ تینوں چیزیں لے جا کر اور جل میں ملا کر تینوں چیزیں گیارہ دارے چاول کے لیجئے گا ایک چھٹکی چینی لیجئے گا اور آدھا چمچ دودھ لیجئے گا جل میں دودھ ملا کے چاول اور چینی الگ سے بھولینات کو ارپیت کر کے اور ان کو جل ارپیت کریے گا جل چندرمہ کا کارک ہے آپ جل کو جیسے جہاں جہاں بھی ارپیت کریں گے پورنیما کے دن جہاں جہاں بھی آپ چڑھاتے ہیں جل وہاں وہاں آپ کا من کی ساری پیڑا دور ہوتی ہے بھولینات کو جل ارپیت کریے اس میں تھوڑا سا دودھ ملا کے الگ سے شرکرا جسے کہتے ہیں چینی جسے کہتے ہیں چینی شکر سے سنان کروائیے اور اکشت سے سنان کروائیے ان کے چاول کے گیارہ دانے سے سنان کروائیں آپ کی من کی پیڑا ساری دور ہو جائے گی نمبر ایک نمبر دو پر میں یہ کہوں گی کہ آپ کے من کی پیڑا آپ کے بیوہ کی جو سمسیہ ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو پیپل کے پیڑ کے نیچے بھی گیارہ دانے چاول کے اور ایک چھوٹکی چینی کے ساتھ وہاں جل ارپیت کرنا چاہیے ایک لوٹا اور کوشش کریے کہ ایک مٹی کا چھوٹا سا برتن ہو جو پانی کا جل کا بھر کے وہاں پیپل کے نیچے چھوڑ کی آئیے جس میں آپ ٹائم ٹو ٹائم اگر ایسا پیپل آپ کے نزدیک ہے جہاں ٹائم ٹو ٹائم آپ جا تاکہ اس میں جل ڈال کے آ سکتے ہو تو ہمیشہ جل ڈال کے آئیے اس مٹی کے برتن میں چھوٹا سا کھلے مو والا ہو جہاں پشو پکشی سارے جل پیئے چار مکھی دیپک جلائیے وہاں پر اور تل کے تیل کا دیپک جلائیے وہاں پر اور چار مکھی نہ ہو تو آٹے کے چار دیپک چھوٹے چھوٹے بنا کے لے جائیے اور اس میں تل کا تیل ڈال کے پیپل کے نیچے جل ساکے آئیے اور بھولیناتھ کے جو میں نے اپائے بتایا ہے اس میں بھی آپ کو تل کے تیل کا دیپک ایک بھولیناتھ کے پاس بڑا سا دیپک جرور جلانا ہے آپ کی ہر پرکار سے منوکامنا پورن ہوگی سارے کشت دور ہوگے یہ دن بہت اچھا ہے اس کو گھوائیے گا مت نمبر تین پر آپ کو بتا رہی ہوں کی ماں تلسی کو اس دن جرور جل ارپیت کریے گا سومبر کا دن ہے ماں تلسی کو جل ارپیت کریے گا تھوڑا سا دو چھینٹے دودھ کے ڈال کے جل ارپیت کریے گا اور ایک چھٹکی چینی اور گیارہ دانے چاول کے ماں تلسی کے جڑ میں بھی جرور ارپیت کریے گا یہ بھی جرور کریں اس دن آپ کی من کی پیڑا جو ہے آپ کی جو من کی پریشانی ہے وہ تورنت دور ہوگی اسی وقت ایک جلائیے گا دیپک ماں تلسی کو تیل کا دیپک نہیں جلتا ہے ماں تلسی کو گھی کا دیپک جلتا ہے گھی کا دیپک جرور جلائیے گا اس دن ماں تلسی کے آگے اور یہ گیارہ دانے چاول کے اور ایک چھٹکی چینی جو ارپیت کریے گا جل دو چھینٹے دودھ ڈال کر ہی ارپیت کریں اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے چاول ایک کٹوری چاول اور تھوڑی سی چینی یعنی ایک کٹوری ہی چینی ہو تو اس دن کسی کو دان جرور کریے گا تھوڑا سا جرور ہر حالت میں دان کریے گا میں زیادہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہوں دو کلو چار کلو پانچ کلو کی بات نہیں کرتی ایک کٹوری دونوں کسی کو جرور تمند کو دان کر دیجئے گا گریب کو یہ دان اس دن آپ کے من کی پیڑا کو دور کرے گا آپ کی سمسیاں کا راستہ دیکھے گا آپ کو آپ کو سامنے دیکھنے لگ جائے گا کہ ہماری جو بیوہ کی سمسیاں ہے اس کا سمادھان یہ ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو کہوں گی کہ تھوڑے سے چاول تھوڑی سی چینی دونوں ملا کے پکشیوں کو جرور کہیں پیپل کے نیچے یا کہیں نہ کہیں جہاں کبھی کہیں بھی پکشی بیٹھتے ہو وہاں ڈال کے آئیے جرور ڈال کے آئیے گا آپ کے من کی پیڑا تور ہو جائے گی آپ کے جتنے بھی آپ کے رکے ہوئے کام ہیں بیوہ شادی کے نوکری کے کسی پرگار کے وہ سب طورت ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک کام اور کہوں گی کہ راتری کے سمیان چندر گرین ہوگا آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے گیارہ دانے چاول چاول کے اور ایک چھٹکی چینی ایک پڑیا میں لے لیجیے گا پورے گھر کے سارے جتنے دسیاں ہوں ان کا سب کا ہاتھ لگوا کے اور چھت پر پھینک آئے گا پورے چھت پر پھینک دیجیے گا آپ کے گھر کے آپ کے پورے گھر سارا سرکشت ہو جائے گا کبر ہو جائے گا کسی بھی نیگٹیوٹی سے کسی من کی پیڑا سے کسی بھی دکھ درد سے جو آپ کو پریشان کرتا ہے پریبار میں بھرپور خوشیاں آئیں گی آپ چینی چاول کے دودھ اور جل کے یہ اپائے جو میں نے چھوٹ چھوٹ بتائیں کر کے دیکھئے جی ان میں اتنی خوشیاں آئیں گی آپ کے کہ آپ بھول جائیں گے کہ کوئی من میں پیڑا یا دکھ تھا ہم کہتے تھے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں ایسا دکھ ہے ہم کو آپ کے خوشیاں خوشیاں ہو جائیں گی پریبار میں یہ اپائے بھول کریں 16 تاریخ و پورنیوہ کے دن اور خوشیاں پائیے ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو پلیج لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں آپ کی بہت منوکاملہ جلد پورن ہوگی تھانکس فوروڑ